اسلام علیکم میں ہوں سنیا شیخ اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج کی وڈیو میں میں ریویو دوں گی درما شائن کی فروٹ فیشل کٹ پر اور آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گی کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ یہ فیشل کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس کے ریزرٹس غیرہ کیسے ہیں بائی دوئے اگر آپ نے درما شائن کی پروڈکٹس پر ریویوز دیکھنے ہو تو ایک پلی لسٹ میں نے نیچے ڈسکرپشن باکس و میشن کی ہے وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا اس میں آپ کو درما شائن کی کافی ساری پروڈکٹس کے ریویوز غیرہ مل جائیں گے سو چلیں برے ٹائم اس کی اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو جو میں پیکنگ دکھا رہی ہوں درما شائن کی فروٹ فیشل کٹ کی یہ ان کا منی پیک ہے اور یہ منی پیک میں نے لہور شاہ آلم مرکیٹ سے خریدا تھا تقریباً کچھ مہینے پہلے 950 روپے میں ٹھیک ہو گیا اور اس پیک کے اندر ہمیں ملتی ہیں 6 ٹیوبز اور ایچ ٹیوب جو ہے اس میں 70 گرام کی پروڈکٹ آویلیبل ہے یہ منی پیک جو ہے یہ اگر ایک لڑکی یوز کرتی ہے تو آپ کا 6 سے 7 دفعہ یا پھر اس سے زیادہ بھی یہ نکل جائے گا فیشل ٹھیک ہے اس لحاظ سے یہ کافی افوریبل ہمیں پڑتا ہے اور یہ فیشل جو ہے یہ 3 سال تک کے لیے قابل استعمال ہے مزید یہ کہ یہ فیشل جو ہے یہ 100% کرولٹی فری ہے اور سوٹیبل فار آل سکن ٹائپس ہے سبھی سکن ٹائپ والے لوگ اس فیشل کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے جو بینیفٹس ہیں کہ یہ فیشل آپ کو کیا کیا مطلب پروائیڈ کرتا ہے تو یہ آپ کو جو پریم جو ایجنگ ہوتی ہے اس سے بچاتا ہے یہ آپ کو انسٹنٹ گلو پروائیڈ کرتا ہے یہ آپ کی سکن کو ٹائٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو لائٹن اور برائٹن اپ کرتا ہے آپ کی سکن کو ریجوبینیٹ کرتا ہے اور سکین کو ہائیڈریٹ بھی کرتا ہے اس کے علاوہ یہ فیشل جو ہے ہمارے سکین کے موٹابلزم کو امپروف کرتا ہے اور ڈیٹاکسی فائی کرتا ہے یہ بیری فیشل جو ہے یہ اس فیشل کٹ کو یوز کر کے ہمیں ملتے ہیں اچھا بات کرتے ہیں کہ اس فیشل کو ہم نے سٹیپ ہے سٹیپ کس طرح سے یوز کرنا ہے تو اس فیشل کی ہے ٹوٹل چھ سٹیپ تو پہلے سٹیپ ہے فیس واش کا جس کے لیے ہمیں اس کو ملتا ہے ٹیپو مگرانیٹ فیس واش جو کہ انار کا فیس واش ہے اس کو یوز ہم نے سیمپل ہی اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح سے ہم فیس واش کرتے ہیں کہ سکین کو پہلے ہم گیلا کرتے ہیں پھر فیس واش کو سکین پر اپلائی کرتے ہیں اور اس سے مساج کرتے ہیں اس کا مساج آپ نے تین سے پانچ منٹ تک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے فیس کو دھو دینا ہے دوسرا سٹیپ ہے کلینسر کا اور اس کے لیے ہمیں اس میں ملتا ہے اورنج ایکسٹرائٹ کلینسر اس کو یوز آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ سکین کو گیلا ہی رہنے دینا ہے فیس واش سے فیس دھونے کے بعد اس گیلی سکین پر آپ نے اس کلینسر کو اپلائی کرنا ہے تھوڑی سی پرادکٹ جتنی آپ کو ضرورت ہو پھر آپ نے اس کا تین سے پانچ منٹ تک مساج کرنا ہے اور پانچ منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھی دھو دینا ہے اس کے بعد باریاتی ہے سٹیپ تھری جس میں ہم نے سکرپ کرنا ہے اس کے لئے ہمیں ملتا ہے اس میں اپریکار سکرپ سکرپ کرنے سے پہلے بھی آپ کی سکین گیلی ہی ہونی چاہیے مطلب کلینسنگ کے بعد آپ نے سکین کو سکھانا نہیں ہے گیلا ہی رہنے دینا ہے اور گیلی سکین کے اوپر آپ نے اپریکار سکرپ کی تھوڑی سی امانٹ لے کر اپلائی کرنی ہے اور اسے جنٹلی مساج کرنا ہے بہت ہرکی ہاتھوں سے مساج کرنا ہے ہارش سٹروکس بلکل بھی نہیں لگانی ورنہ اپریکار سکرپ جو ہے وہ آپ کی سکین کو ڈیمج بھی کر سکتا ہے تو بہت ہی ملائم ہاتھوں سے آپ نے اس کا میکسیمم ایک منٹ سے دو منٹ تک مساج کرنا ہے اس کے بعد اس کو بھی دھو دینا ہے اس کے پر بارے آتی ہے سٹیپ فور کی جس میں ہم نے سکین پالیشور اپلائی کرنا ہے جس کے لئے ہمیں انہوں نے یہاں پر دیا ہوا ہے مکسٹ فروڈ سکین پالیشور تو سکین پالیشور اپلائی کرنے سے پہلے آپ کی سکین ویٹ ہونی چاہیے گلی ہونی چاہیے تو گلی سکین پر آپ سکین پالیشور کی تھوڑی سی اماؤنٹ لے کر اپلائی کریں گے جتنی بھی آپ کو ضرورت ہے اور اس کا تین سے پانچ منٹ مساج کریں گے پانچ منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے سکین پالیشور کو بھی دھو دینا ہے یا تو آپ سمپل ہی ٹیپ آرز سے دھو لیں یا پھر سپنج کی مدد سے اس کے ساف کر لیں اس کے بعد باری آئی ہے کہ سٹیپ فائیو کی اور سٹیپ فائیو میں ہم نے ماسک اپلائی کرنا ہے اس کے لیے ہمیں یہاں پہ انہوں نے دیا ہوا ہے ہائیٹریٹن کیوکمبر ماسک اس ماسک کو اپلائی کرنے کے لیے پہلے آپ نے اپنا فیس جو ہے وہ ڈیمپ پہ لانے دینا ہے مطلب سکرپ کے بعد فیس کو تھوڑا سا ڈرائی کر دینا ہے مطلب جب وہ ڈیمپ ہوگا اس میں آپ نے اپنا یہ ماسک اپلائی کرنا ہے اور اسے دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے دس منٹ سے زیادہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پندرہ منٹ کر لیں بیس منٹ کر لیں تو جتنے منٹ کے لیے آپ اس کو چھوڑیں گے اس کے بعد آپ نے اس ماسک کو ریموو کر دینا ہے فیس پر سے اور ماسک ریموو کرنے کے لیے آپ سپنج بھی یوز کر سکتے ہیں فیس دھو بھی سکتے ہیں اس کے بعد ہے لاسٹ ٹیپ جو کہہ سٹیپ نمبر سکس اور اس میں ہم نے اپلائی کرنی ہے مساج کریم مساج کریم کے لیے انہوں نے یہاں پر ہمیں آلمڈ اینڈ ہنی مساج کریم دی ہوئی ہے اور اس مساج کریم کو بھی آپ نے گیلی سکین پر ہی اپلائی کرنا ہے مطلب جب آپ سکین پالیشر کو ریموو کریں گے اس کے بعد آپ کا جو فیس ہے وہ ویٹ ہی ہونا چاہیے اس ویٹ فیس پر آپ مساج کریم کی تھوڑی سی امارو لے کر اپلائی کریں گے اور اس کا مساج کریں گے اچھی طرح سے اپنے پورے فیس پر مساج کریں گے اور پریشر پوائنٹ کا خیال رکھیں گے آپ اس کریم کا اتنی دیر تک مساج کریں گے کہ یہ کریم جو ہے یہ پوری طرح سے آپ کی سکین میں ابزرب ہو جائے کمپلیٹلی ابزرب ہو جائے آپ کی سکین پر اور اس سے آپ نے لگا ہی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے اس سے دھونا نہیں ہے تو سکین پر جب یہ کریم لگی رہنے دیں گے آپ تو یہ سکین کو مشرائز بھی کر دے گی آپ کی سکین گلو بھی کریں گی اور آپ وزیبلی دیکھیں گے کہ آپ کی سکین جو ہے وہ کافی لائٹن اور برائٹن ہو گئی ہے سکین تھوڑا سی آپ کو ٹائٹ فیل ہوگی اور ہیلڈی پلمپ دکھے گی آپ کو تو اس طرح سے آپ نے یہ پورا فیشل کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ نے دن کے ٹائم یہ فیشل کیا ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس مساج کریں کے بعد آپ کو اسا بھی سن بلوک یا سن سکرین اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے فیشل رات کو کیا ہے تو سن بلوک اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسی طرح سے اپنے فیشل رہنے دے سکتے ہیں مساج کریں کے ساتھ ہی تو میں یہ طرف سے درما شائن کی فروٹ فیشل کیٹ ٹوٹلی ریکمنڈڈ ہے کافی اچھی کوالٹی کی افورڈیبل فیشل کیٹ ہے آپ ضرور ایک طور پر ٹائے کریں آپ کو یہ ریویو اور یہ پوری گائیڈ کیسے لگتے نیچے کمرس میں ضرور پہئیے گا ای ہمپ آپ کے لئے ویڈیو یوز پر رہی ہوگی تو میک شور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب میں آپ سے ملوں گی نیچے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ